گائیس سواغت آپ کا میرے چیلنٹ ریڈ ہے گائیٹ شیوانج بسین پر تو جس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ مارکن نے ایک بہت اچھا اوٹو فرم دکھایا گیارہ ہزار کا لیول نفٹی نے ٹائم بچ جا کے بریک کر آیا تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکن میں ایک اپمو آسکتی ہے یا نہیں کہہ سکتے ہیں سو گائیس ہم کس طریقے سے اپنی ڈیریکشن کو لے کر چلے گائیس دو طریقے کے جو ٹریڈرز ہیں وہ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں مارکن کو جب یہ گیارہ ہزار کا لیول ٹوٹا میں وہ دونوں طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں تو کس طریقے سے کونسے ٹریڈرز ٹراب ہو سکتے ہیں مارکن پہ نفٹی پہ تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر نفٹی کے چارٹس پہ جا کے سو گائیس اب ہم بڑھیں گے کہ نفٹی میں ایسا کیا ہوا کہ ہمیں ایک فالس بریک آؤٹ کی سمبھاونا دیکھنے کو مل سکتی ہے اور مارکن شاید وہاپس نیچے آ سکتی ہے دوسری بات میں نے آپ کے لئے آپ کو پچھلی بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ میں آپ کے لئے ایک swing trades لے کر آ رہا ہوں اور جو بھی میں آپ کے لئے trades لے کر آوں گا اس کی میں آپ کو ویڈیو کے ساتھ آپ کو چارٹس میں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے چارٹس میں وہ پیٹن بن رہا ہے کہ وہ میں آپ کو particular trade buy یا sell کرنے کے لئے دے رہا ہوں دو یا تین دن کے purpose سے تو گائیس اب ہم بڑھتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے آپ کو کونسے stocks دیئے تھے buy یا sell کرنے کے لئے اور گائیس آگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس پر میں نے ایک option strategy call بھی provide کر آئی تھی secret جو بھی میں آپ کو ہفتے میں تین یا چار دن جب بھی ویڈیوز upload کروں گا آپ کے لئے ایک option یا future کی strategy لے کر آئے جائے گی جو آپ اگلے دن buy کر سکتے ہیں اور آپ کو کچھ time پہ اس کا target achieve ہوتے ہوئے دیکھ جائے گا تو گائیس اسی طریقے سے سب سے پہلے میں آپ کے لئے جو option strategy لے کر آیا تھا پچھلی ویڈیو میں وہ لے کر آیا تھا buy کرنے کے لئے 7200 کی ماروتی کی call کو 100 یا 110 کے بیچ میں جو کی آپ لوگ نے پڑھ سو buy کری ہوگی گائیس اس کا target میں نے جو آپ کو دے رکھا تھا 140 سے 175 کا target دے رکھا تھا کل کے trading session کے اندر ہمیں ماروتی پہ 140 کا target achieve ہوتے ہوئے دیکھ گیا آج کے trading session میں 175 کا بھی target achieve ہوتے ہوئے دیکھ گیا تھا اور میں نے اپنے clients کو بھی exit کروا دیا تھا 60 کا جو stop loss maintain تھا وہ بلکل بھی hit نہیں ہوا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 80 یا 90 کے بھی نیچے نہیں آیا تو ہمارے لئے ایک ماروتی کی جو دو دن کی holding تھی وہ بلکل کامیاب سافل ہوئی میرے پاس لوگوں کے messages بھی آئے ہم نے ماروتی hold کر کے رکھا وایا ہم اس کو کب exit کریں میں نے اپنے clients کو بول دیا تھا کہ 140 تک کے آس پاس بھی اگر آپ کو ملتا ہے تو بھی آپ exit کر لیجئے یا پھر آپ پورے target کے لئے wait کر سکتے ہیں تو guys اب بھی کسی نے wait کراؤ گا اور آج exit کراؤ گا تو وہ کم سے گم ساڑھے چار پہنس ہزار روپے دو دن کے اندر اس option call میں کھما گیا ہوگا guys تو ایک میں option call اور لے کر آیا ہوں جو میں ویڈیو کے آخری میں آپ کو دکھاؤ گا کہ کون سی option call میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ 5 talks دیئے تھے دو دیا تین دن کے swing trades کے purpose سے جس پہ میں نے سب سے پہلے آپ کو جو دیا تھا وہ تھا escorts buy کرنے کی سالہ دی تھی 7 6.78 پہ آپ کو میں نے بولا تھا کہ اس کو buy کرنا 6.94 کا target تھا جو ہمیں achieve ہوتے ہوئے دیکھ گیا تھا کل کے trading session کے اندر ہی guys یعنی کی ایک دن کے اندر ہی ہمارا جو swing trades کے target تھے 20 روپے کے وہ ہمیں achieve ہوتے ہوئے دیکھ گئے تھے وہ G1 کی بات کریں جو بھی میری ویڈیوز ہیں میں نے وہ سب کو charts میں دیکھ کے بتایا تھا کہ اس کو buy کرنا ہے swing trades کے لئے وہ G1 میں نے 280 پہ آپ کو بولا تھا shot کرنے کی سالہ 274 269 کا target guys وہ G1 پہ breakout آیا اوپر کے level پہ اب یہ کیوں نہیں ہوا اگر آپ نے وہ میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس ویڈیو پہ میں نے آپ کو صاف صاف بولا تھا کہ میں نے 287 کا stop loss maintain کر کے رکھاوا ہے guys اگر by chance 287 کی اوپر breakout آتا ہے تو آپ اس position کو reverse کر دیں گے یعنی کہ آپ اس position کو buy کر دیں گے اور جو targets ہوں گے وہ 300 کے ہوں گے جو کی guys آج کے training session میں اور کل ہو گیا تھا یعنی کہ کل اس نے 287 کا level توڑ دیا اور اس کے اوپر جا کے آج ہم نے 300 کا level دیکھ لیا جس پندے نے اپنی position گواہی ہوگی یا جس نے اجیوان پہ sell کر کے loss کر رہا ہوگا 7 points کا اس نے 13 points کا profit بھی کر لیا ہوگا جب اس نے وہ reverse کری ہوگی اس call کو اگر آپ میری charts کو دیکھیں گے تو اس پر میں ایک pattern بنا رکھتا ہے گرین جو بنا رکھی تھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کو تیسرا HSIL buy کرنے کی صلاح دی تھی اس کا ہمارا stop loss hit ہو چکا ہے تو اس کو میں exit کرنے کی position دوں گا اس میں ایک نیا pattern develop ہو گیا short side میں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو پہ tech مہندرہ guys tech مہندرہ میں نے دیا تھا آپ کو یہ buy کرنے کے لئے for a target of 270 around کے اس پاس میں نے آپ کو کوئی particular trade دیا تھا tech مہندرہ کو buy کرنے کے لئے 250 levels پہ میں نے آپ کو buy بولا تھا guys so guys آج بھی ہم نے دیکھا اس کا target ہمیں پورا achieve ہو گیا تھا tech مہندرہ کے اندر اور ہمارا یہ چار میں سے 3 calls ابھی پورے طریقے سے target achieved اگر ہم بات کریں reliance میں نے 1290 روپے میں آپ کو بولا تھا 1315 تک reliance چاہ سکتا یعنی 25 point آپ کو آرام سے دے سکتا ہے تو reliance کا target بھی achieve ہوتے وے دیکھ گیا یعنی کہ میں 5 swing trades دیئے تھے اور ایک option call دی تھی اس میں 5 کے targets اچھی ہو گئے اور HSIL کا stop loss ہٹ ہوتے پہ دیکھا تو guys اس طریقے سے ہم swing trades کے ساتھ چارٹ کے ساتھ work کریں گے تو آپ بہت اچھے طریقے سے پتہ چلے گا کس طریقے سے market میں work کرنا guys اگر یہ calls اگر آپ buy کر چلتے تو آپ کس profit سے آپ کے سامنے یہ لے کر آیا ہوں 6 feb میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے excel نہیں بنایا تو اس کا بنا کے آپ کو بیجو ویڈیو میں دکھا دوں گا آپ دیکھ سکتے 4 feb کو ujjeevan کی put پہ tata elixi call پہ ہمیں دونوں پہ loss ہوا تھا جس کی ٹریڈنگ سیشن کے اندر ہم نے ڈیو بانک میں 2000 کا profit scotch میں جس طریقے سے میں آپ کو بائے بتایا تھا buy کرنی کی سالہ scotch پہ 6600 کا target reliance cap ہم نے 6160 کی put buy کری تھی guys کل کی ٹریڈ سیشن کے اندر 16 اور 17 روپیز کے بیچ میں 21 پہ ہم نے intraday traders exit کروا دیا تھا ہم guys کچھ ہوتے ہیں جو ہم option calls ہیں وہ ہم دو دن کے لئے hold کرواتے ہیں اور intraday پہ کچھ particular option calls ہوتی ہیں جو reverse ہونے والے ہوتی ہم exit کروا دیتے تو guys آج کے trading session پہ بھی ہم نے سے exit کروا دیا تھا کچھ around 22 روپے پہ ہی exit کروا یا تھا ujjeevan کی put buy کری thi 270 کی جو 4.5 پہ کری 6 پہ exit کر گئے تھے بلکل بھی ujjeevan کو short کرنے کے لئے میں گیا تھا texas bank 2400 کا profit PFC کی put buy کری تھی جس میں ہمارے clients کو 6200 کا profit ہو گا تھا reliance infra 16 پہ buy کر 21 کا target ہم نے intraday traders کو exit کروا دیا تا کیونکہ market close ہونے والی تھی ہم نے 21 پہ exit کروانا پڑا پر اگلے دن ہی آج کے trading stagion پہ guys ہم نے 84 کے level پہ reliance infra رہے ہوں so guys یہ میں نے telegram channel پہ ڈالا تھا telegram channel اور ہے جس پہ آپ visit کر سکتے ہیں investing right india کر guys وہ بھی میرا ہی ہے آپ وہاں پر بھی جا کے visit کر سکتے ہیں تو guys وہاں پر جا کے بھی آپ کو یہ ساری calls ایک طریقے سے provide ہو جائیں گی اگر آپ کو میرے intra day guide پہ نہیں provide ہو جائیں گی وہ بھی ایک طریقے سے میرا ہی channel ہے telegram channel کے اندر تو اس پہ بھی میں اپنے clients کو آج کے آج ہی 16 پہ buy کر آکے 18 پہ exit کر وائے اور جو other گے وہ اس کا 10 times یا 4 times یا 8 times earn کر چکا تھا وائیس اب ہم بات کرتے کہ scl 600 کی call پہ جو ہم نے hold کر وائی تھی کیونکہ یہ calls میں نے 323 پہ ہی دی تھی تو اسے میں exit بھی نہیں کر پایا تھا 14 اور 15 کے بیچ پہ ہی میں مارکٹ اوپن ہوتے ہی آدانی پورٹ پہ ہی میں نے اپنی call کو exit کر دیا تھا 6.5 پہ اس میں ہمیں loss ہوا تھا آپ دیکھ سکتے 2500 کا lot size ہے تو 8 پہ بائی کر آکے 6.5 پہ میں exit کر دیا تھا ائی سی ای سی بینک کی 3 70 کی call بائی کر و چیو گے تک گیل بائی کرنی کی سلح دی تھی اس پہ 331 332 5 کے target کے ساتھ اس پہ ہم نے stop loss maintain کروایا تھا 328 کا دیا تھا اگر آپ اس کے charts کو 1 minute چار پہ جا کے 10 بچ کے 5 سے 10 بچ کے 7 minute کے اندر دیکھیں گے تو guys اس نے 328 کا stop loss ہے اسے hit کر اور اس کے بعد 10 20 second کے اندر وہ ووپس jump کر اور ہمارے target کو achieve کر گیا جو 336 guys یہ اگر میں مانو تو ایک stop loss بھی ہم کہہ سکتے ہیں hit ہوا ہے پر یہ calls میری غلط نہیں گئی آج ہم نے دو ہی trade لیے اور 11,200 کی call buy کر وائی تھی 70 روپے میں جو 85 90 کے بیچ around میں exit کر گئے تو یہ کچھ calls تھی جو آج ہم buy کر وائی ہیں top loss آپ کو 3 75 کا maintain کر رکھ نہ پڑے گا 3 10 تک اگر آپ target مل جاتا ہے تو آپ کو profit book کر نا سے 315 یا 320 کے آج پاس resistance ہو گا جہاں تک یہ stock جا کے fall دکھا سکتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر ورنہ breakout آسکتا تو یہ دونوں بھی میں آپ چارٹ میں لے کر چلتا ہوں اور روپیز میں ٹارج 6 to 7 stop loss 0.90 آپ کو maintain کر چل سکتے ہیں 2.85 پہ ہی بھائی کری تو آپ سے زیادہ دور میں بھائی کر رکھ ہوئی ہے تو آپ اس طرح کو بھائی کر رکھ سکتے ہیں پر جس طریقے سے مجھے مارکٹ میں ایک breakout لگ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ٹارج ٹھوڑی بہت ہمیں ٹارج تک نہیں پہنچ آ پائے یا پھر ایک ٹارج بھائی کر سکتی ہے پر جس طریقے سے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹارج کے آس پاس تک ضرور لے جائے گی تو سیف لی اس ٹارج پر آپ تریٹ کریے گا تو ہم بڑھتے ہیں چارٹ پہ پہلے میں آپ دونوں چارٹ دکھاؤں گا اس کے بعد ہم بات کریں نفٹی کے فالس بریک آٹ کی جو سب سے خطرناک پیٹن بنایا جو جاندہ تر ٹریڈر اوبزورو نہیں کریں گے جو جو ریٹریسمنٹ لیول ہے وہاں چلا گیا ہے گائز بڑھتے ہیں چارٹ کی طرف سو گائز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mcdowels کا یہ چارٹ ہے یہ open کر لیا ہے اس چارٹ میں ہمیں کیسا پیٹن ڈیولپ ہو رہا ہے کی ہم کیا ٹریڈ لیں ہم نے اس میں بائی پوزیشن کیوں بنائی ہے گائز ایک چیز میں آپ سب سے پہلے دکھا دیتا ہوں پھر آپ ویڈیو کو pause کر کے ضرور دیکھے گا کی آپ کو کیسا پیٹن ڈیولپ ہوتے دیکھ آپ دیکھ سکتے گراف ٹائپ کا بنا رکھ ہے یعنی کی یہ اس لائن سے رائٹ سائیڈ پہ جو یہ پیٹن بنا ہو ہے یہ ایک پیٹن ڈیولپ ہو آئی گائز آپ ویڈیو کو pause کر یہ باد اس ویڈیو میں دیکھئے گا کی ایک ایسا پیٹن بنا ہو ہے کہ میں آپ بائی پوزیشن دے رکھی ہے میں آپ بتا دیتا ہوں اگر آپ ویڈیو pause کر ایک بار دھیان سے دیکھیں گے تو آپ پتا چل جائے گا یہ کون سا پیٹن ہے یہ head and shoulder کا پیٹن ڈیولپ کر رہا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے particular stock نے ایک carton دیا وہاں پیس ہم نے ایک up move دیکھی up move دیکھنے کے بعد دوبارہ اس میں ایک گراوٹ دیکھی پھر ایک up move اس کے بعد ایک گراوٹ اس کے بعد اب ہم جو expect کر رہے ہیں وہ یہاں تک کر رہے ہیں so guys آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک horizontal line draw کرتا ہوں اوپر کی سائیڈ میں تو آپ کو دیکھ جائے گا یہ دیکھے guys particular counter نے inverse head and shoulder pattern بنایا ہے اور جو اس کا low ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ low ہے صرف 2 3 points کا difference ہے جو اس کا top ہے وہ اس کا top ہے صرف 2 3 points کا best point ہے اگر میں اوپر سے لے اس پہ ایک row بناتا ہوں آپ کو دکھانا چاہوں گا میں اس پہ ایک trend line draw کرنے کی سوچ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے اور دوسری trend line جو میں draw کرنے جا رہا رہا ہوں وہ یہ کرنے کو trend line دکھنی رہی ہوگی تو میں اس سے سکتے ہیں کہ میں اس top کو ملایا کیونکہ یہ جو line ہے یہ جو shadow ہے شیئی کو کوئی تعلق نہیں رہتا اگر ہم بنانا چاہے تو بنا بھی سکتے ہیں پر اگر ہم ایک trend line draw کر رہے ہیں تو ہم یہ بیس سپورٹ کا کام کر رہا ہے اور اوپر کی طرف سپورٹ اس نے break کرا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بائی position تو بنا سکتے ہیں guys inverse head and shoulder pattern in mcdovils next talk یسی سی پرو لائف بڑھتے ہیں اس کی طرح ہے تو اگر آپ میری بہت پریوی ویڈیو دیکھتے رہتے ہوں گے میں آپ کچھ patterns کے بارے میں بتاتا تھا گارٹ لے pattern بنا ہوا butterfly pattern بنا ہوا ہے جو کہ ہم کہ سکتے کہ جی گارٹ لے نہیں ہے پر گارٹ سیمیلر گارٹ لے pattern ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ گارٹ لے pattern کس طریقے سے ہوتا ہے ہم دوسرے بات observe کر چل سکتے ہیں اس کے اندر گارٹ لے pattern in the sense ہم کہ سکتے ہیں کہ particular stock up move دیتا ہے اس کے بعد ایک dip دیتا ہے dip کرنے کے بعد ایک up move آتی ہے اس میں اور یہ previous swing high کو break نہیں کرتا اور وہاں سے ہم ایک واپ falls break down دیکھ لیتے ہیں جو previous swing low ہے اس کو break کر دیتا اور وہاں سے ایک reverse آتا ہے یہ ایک ہوتا گارٹ لے pattern تو ہم کیسے observe کریں کہ کہ سے reverse آرہا ہے اور کہا تک یہ جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ particular counter ہے اس نے up move دکھائی drop up move دکھائی پھر high کو اس نے break نہیں کر previous bottom کو اس نے break کر اور اوپر کی طرف بڑھا اب اگر صرف fibonacci retracement بنائیں گے fibonacci levels کو draw کریں top اور bottom سے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے اس نے reverse کر آئے وہ 161.8 percent retracement level ہے guys یہ pattern کو confirm کرتا اگر آپ میری previous videos کو دیان سے دیکھتے آ رہے اگر آپ میرے channel کے ساتھ بہت time سے جڑے ہو ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو retracement level کو break کر دیتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس level تک تو پہ ہے اور یہ اس کو break دیتا ہے تو ہم expect کر سکتے کہ 310 تک جو previous bottom ہے وہاں تک یہ جا سکتا ہے وہاں سے اگر یہ اوپر نکلتا ہے تو ہمارے لئے ایک نئی اپسائی اس particular counter کے اندر کھل جائے تو یہ ایک pattern بن سکتا ہے اگر ہم ماننا چاہے تو double bottom نہیں ہے پر double bottom کا کام یہ بھی کر سکتا ہے particular counter اور یہاں سے reverse دیکھنے کو ملا ہے تو ہم کہہ سکتے ہے کہ یہ counter میں ایک profitable trade دے سکتا ہے اب ہم بڑھتے نفٹی کے اندر جس کے لئے میں نے یہ special ویڈیو بنائی لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نفٹی کا چارٹ open کر رکھا ہو ہے یہ نفٹی کا 10,988 کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس level کو نفٹی نے آج break کر ہے یعنی کہ ایک breakout دیکھنے کو ہمیں ملا ہے جو کہ یہ level کو توڑی نہیں پا رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیشہ سیلنگ پریشر آ جاتا تھا اور وہ وہ نفٹی کو 10,600 یا دوستو تک آرام سے چلے جائے گا آپ نے ایک چیز observe نہیں کری ہوگی چارٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اوپر top سے لے bottom جو میں آپ بتاتے رہتا ہوں یہ فیبوناچی retracement ڈراؤ کر رہا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں 11,090 کا level ہے 61.8 percent ری بیچے آسکتا ہے یا اس کو اگر breakout دیتا ہے تو breakout دینے کے بعد یہ اپنے highs کی طرف بڑھ سکتا جیسا کہ ری لائنس میں ہو تھا اگر آپ ری کر رہے جو ایک range بن گئی تھی جو ایک double top بن گیا تھا اس کو تو guys buy دو طریقے سے buy بن رہے ہیں تو ہم buy کر کے چل دوسری بات آپ ہر ویڈیوز میں میرے سے سنتے رہتے ہوں گے یہاں سے false breakout دیکھنے کو ملا اور وہاں سے ایک 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 کر کے اوپر کی طرف closing دیتی ہے closing دینے کے بات میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو points یا factors کا دھیان رکھنا ہے اس کے اوپر دو یا تین دن trade کرنی چاہیے green candles کے ساتھ trade کرنی چاہیے volumes ہونے چاہیے اس میں trade کرنے کے لے گائز یہ تین satisfaction conditions اگر آپ پوری کریں گے یا satisfy ہوتی ہیں تو ہی آپ اس پہ fresh buy بنائیں گے یا پھر وہ اس level سے ہمیں واپس down fall دکھا سکتا down جو آئے گا 50% جو اس کا first target ہوگا 10,880 کا second target ہوگا 10,680 کا level یہا تک بھی نفٹی آرام سے جا سکتا ہے گائز تو اب ہی آپ کو fresh long کرنی کی سلا نہیں دی جائے گی نفٹی کے اندر دو یا تین دن آپ ویٹ کریے اور اس کے بعد یہ اپنی fresh position اس میں ضرور بنائیے گا گائز آپ دیکھ گئے ہوں گے کہ میں ایک فالس breakout کی سمبھا دیکھ نفٹی مل رہی ہے تو میں نے ہی اپنے clients کو 1100 دوس کی call سے exit کروا دی گئے تا کیونکہ آپ دیکھ سکتے close ہی 1100 start پہ ہوا ہے تو ہمارے لئے جو اوپر کی range ہے 30 40 40 point کی ہے اور جو نیچے کی range جائے وہ بہت زیادہ ہے تو ہم آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کس طریقے سے trade کریں یعنی ہم short side میں جیادہ trade کر سکتے ہیں کل ہم دیکھ سکتے ہیں کل market ایک up move اچھے خاصی دے گی RBI کی policy بھی ہے کل guys ہم دیکھیں گے مارکٹ ایک up 90 تک یہ market کل trading session میں جا سکتی ہے اور اس کے breakout دینے کے بعد تو بلکل cautiously ہی trade کریے گا ابھی آپ کو buy نہیں بنانا ہے جو بڑے investors ہوں گے وہ اس کے اوپر breakout اور اس کے اوپر rate کرنے کی زیادہ probability کے ساتھ ہی چلیں گے اس کے بعد جو کے اگر ہم کریں تو وہ ماروتی میں بھی 50 70 point تک کی upside مجھے لگتی ہے 7350 تک بھی ماروتی جا سکتا ہے کچھ over bought positions میں جو بڑے بڑے جو ہم heavy weights سا index کے اندر وہ پہ چکے ہیں تو یہاں سے ایک selling آ سکتی ہے nifty اور particular ان کے heavy weights counter کے اندر ہی ہم بہت cautious لی ہی market trade کرنا پڑے ہم دیکھ رہے HDFC bank new highs میں trade کر رہے over bought میں جا چکے ہیں بہت cautious trade کریے گا اور میرے ساتھ جوڑے رہیے گا میں آپ کو ہر دن نئی up to date دیتے رہا ہوں گا میرے instagram handle کو follow کر سکتے ہیں twitter پہ بھی ڈالتے رہتا آپ وہاں پر جا کے بھی مجھے follow کر سکتے ہیں وہاں پر ہر time کی news ملتی رہے گی intraday guide پہ بھی آپ جا سکتے ہیں جہاں میں کل calls upload کرنے کی کوشش ضرور کروں گا daily basis پہ ایک دو calls بھی آپ کو provide ہو جائیں intraday پہ اور investing right india کو بھی آپ join کر سکتے ہیں so guys اب میں ویڈیو کو wind up کرنا چاہوں اگر آپ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولی گا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ اگر ہم کو کوئی کوشیس مل رہا ہے یا ہم ایک profitable trade میں جا رہے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں جو ادھر بند ہیں وہ بھی profitable trade لے پائیں اور مارکٹ کے اندر کوشیس کریں تو شیئر کرنا اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ لوگ دیکھ پائیں اور کمٹ سیکشن پہ جانا ضرور اس ویڈیو کے اند پہ مجھے بتانا کہ آپ کوئی ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کیا میں ویڈیو بناتے رہوں آپ کے لئے یا پھر میں اور کوئی پٹیکلر ویڈیو